بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسلین و اہل بیتی تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیت اجازت دے تو ایک سلوات حضرت حسین کے ذات پر بلند آواز سلوات اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد ہے اجازت نکری شروع کی جائے اپنے سے آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمے مولا مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمے امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور بانیان کو کسی کا مہتاج نہ فرمے آپ کے اور بانیان کے ہر دعا کو شرف قبولیت مولا عطا فرمے جتنے عزادار بیمار ہیں سیدہ شفاہ کلی عطا فرمے جتنے عزادار بے اولاد ہیں میرے اللہ زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمے وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرے اللہ تعجیل فرمے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمے بے روزگار نوجوانوں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین اور ملت کے شہدہ کے میرے اللہ مزید درجات بلند فرمے حکم کی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا آپ کی زیارت ہوگی بڑے محترم عزت والے جوان بچے بزرگان سادہ تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیزے ساتھ دوگے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا گنے چونے سلم ہاتھ ہیں انہیں زائے نہیں کرنا اب بلکل اب یہ کہنا نہ پڑے کہ توجہ کریں اتنی گنجائش ہے ہی نہیں پہلے گھڑی ہے میری پر میرے قبضے میں نہیں یہ تو چالی رہی ہے نا قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں پھر اسی سے سفر شروع کر لیتے ہیں داریکٹ خطاب ہے اللہ کا ملائکہ کے ساتھ بسم اللہ فرمایا انی خالقن بشر منتین میں اللہ مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں آپ سلامت رہے ہیں جو ہاتھ پرند ہو بھی گئے آیت کے ترجمے پر اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو قرآن سمجھ جائے میں اللہ مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں فرشتوں نے کہا تو سنائے مطلق ہے تو عزلی اور عبدی کاری گھر ہے تیرے سامنے چون چرہاں کب کیسے کہنے والا مشرق اور کافر ہوتا ہے اگر تیری مشیط میں ہے تو بنا بشر ادھر والے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو بنا بشر بس یہ اسی کو سمجھنا ہے یہی لفظ خرید لیا تو اگلی کہانی آسان ہے منبر کے تقدس کی قسام انہوں نے لکھا ہے کہ لائیو چال رہی ہے ہر کوئی آر بات کا خود ذمہ دار ہے تو پھر چلوائی کیوں ہے اپنی شو بازی کرتے ہو اگر ہے تو بربن کر اس کو تاکہ مجھے یہاں والے سنیں باہر والے سنیں کوئی نہ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن عباس کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پھر وہ سیٹ بدلا کرو یا آگے آگے وہی بیٹھا کرے جس کو بولنے کا ڈھنگ ہو تھوڑا سا ادھر والے نہیں بول رہے ہو نا تمہیں اچھا نہیں لگا ہوگا جملہ اے محلہ ٹھیک ہے تیرا محلہ پھر بھی نہیں بولا آپ کو وہاں آئے جنہوں نے ہاتھوں کو سمجھا ہے جیسے ہاتھوں کے نہیں خبر وہ لنگر شنگر کرے اللہ نے اب چھیڑا ہے چھوڑنا نہیں اس محلے والوں ادھر والوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں سامنے والے بچے بھی تیار رہنا اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے اگر میں اپنی جانب سے کہوں کہ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ہے تو پھر پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی خود ذمہ دار ہے آج کے بعد یہ لائیو شاہی والے پروگرام میری مجلس میں بند اگر میں اپنی جانب سے کہوں تو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ہے تو جو دل کرتا ہے چوک میں کھڑے ہو کر جعفر کو سزا دو اگر میری تصدیق قرآن کرے پنڈال اٹھ کے بولے تو دا تھوڑی ہے ساڑھے چھے لاکھ سال کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے اللہ ناراض ہو کر توحید برہم ہو کر شیطان سے اللہ کہہ رہا ہے سلام ہے اس ہاتھ کو جو قرآن سمجھ کے بولا ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے گیا ہے نوید جیتے رہو میرے بچوں کیا ملاقات ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ تو بھائیدر ادھر وکھی جاندے قدیدر ویندے قدیدر ویندے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں نا یہ ہاتھوں کی وجہ سے خیرات لے گئے ہیں جو نہیں اٹھا سکا ہاتھ سارا دن میں بیٹھا رہے تو پھر بیٹھا رہے تیرے دروازے پہ فقیر آئے وہ نوں کر یوں نہ کرے تو دس روپے نہیں دیتا تو حسین کے دروازے پہ بیٹھ کے یوں ہی نہ کرے یہ کون سنہ خرائے اللہ کہتا ہے اسے سجدہ نہیں کرتا آپ جیئے ہیں جتنا جی چاہتا ہے اتنا جیئے ہیں جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر میرے دو ہاتھوں کا سن کے کچھ بندے نہیں بولے تو انہیں اور آیت سنا آیا 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 محمد نظیر شاہ جی جوانوں بچوں بزرگوں دعا فرماتے رہنا ہے جو بزرگ بیٹھے ہو سورتِ المائدہ سورتِ المائدہ قرآن ہے میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا اللہ نے اس آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا ذکر کیا ہے پھر اس اعتراض کا خالق نے خود ہی جواب دیا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندہ ہوا ہے اللہ کہتا ہے میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں جیو جو کھلے ہاتھوں کو سمجھ گئے ہو جو کھلے ہاتھوں کو سمجھ گئے ہیں نوید ان کا محصہ پہ دار ہو گیا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جائے جس کی چھت بیالم ہے جو غازی کے نوکروں ہاتھ اچھے ہیں پھر دو ہاتھوں کا ذکر وہ بھی اللہ کے بچے بول پڑے آپ کے شہر کے نو سفر انشاءاللہ موڑ کھنڈے امام بارگاہ مرکزی میں پھر آزری ہوگی حکم تھا تو اعلان کرنا چاہیے اعلان اس لئے کرواتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ بانی سچے ہوتے ہیں کہ تو اٹھے سامنے تھے اعلان کر گیا اسے جی بے کھو پسانوں پسان دے نہیں اور گل کوئی نہیں باقی نا بھی کرواتے تو پڑھنی تھی مجلس مولا انشاءاللہ مولا دے گا آئیں گے حاضری ہوگی بسم اللہ جی دو ہاتھوں کا ذکر پھر دو ہاتھوں کا ذکر آگے چلیں آپ جی ہو نو سے اللہ کہہ رہے کشتی بنا اب یا میں اڑوں گا اور آپ مجھے پیچھے سے دیکھنا یا آپ آگے اڑیں گے میں تمہیں پکڑ کر پیچھے لٹکا رہوں گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی اڑیں گے مجھے محسوس یوں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے نہ اڑیں تو میں اڑوں گا نو سے اللہ کہہ رہا ہے کشتی بنا اس نے کہا میں نبی ہوں میں حجت ہوں میں تیرا رسول ہوں پیغمبر ہوں زمین پر تیرا نومندہ ہوں مجھے مستری ترخان نہیں مجھے کیا پتا کشتی کیسے بنتی ہے جو اللہ نے نو کو حوصلہ دیا ہے آیت نہیں بولتا ہے قرآن اللہ کہتا ہے وَسْنَاُ الْفُلْقَ بِعَائِوْنَ نَا نُو بِلْقُلْ نَا گھبْرَا تُو کشتی بنا میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے با 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 میں نے کہا تھا نا آپ کی پرواز ہوگی میری نہیں کوئی مارفت والا بندہ بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کر لے جس کو نہیں پتا چلا اس کو داد نہ دے تو خیر ہے میری نہیں ادھر بے کوئی بیٹھا ہے علی والا ہماری آنکھیں ہماری آنکھیں چما کسی گائے ادھر والے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا اچھا چا بے آیو نینا ہماری آنکھیں سونا لگ دے علی والا سونا ہوا پھر داد لے لو قرآن اچھا نہیں لگ رہا یار پھر اگر ہم پہ چھڑےنا تو پھر اگلی مجلس رہے گئی مجھے اپنے ٹائم پہ پڑھاتے تو سبا گھنٹا میں پڑھتا ہے ایسے مجمع میں قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے ہم 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 کہتا ہے خود اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے انہا آتائنا کل کاؤسر حبیب ہم نے تمہیں کاؤسر عطا کی کیا لوگ مل گئے یار بجر میربانی سر میربانی ہم 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 ایک دو دن میرا دھیان تو اڈیا لی ہے یہ تو اچھا بول رہے ہیں یہ سو بٹا سو نمبر اللہ کہہ رہے یہ والے بھی برکت میں آ جائیں ہم پھر کہتا ہے اِنَّا نَحَنُو نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم بچے کو یاد ہے ابھی آون شاہ بھی اٹھ کے پڑھ دے گا اِنَّا نَزَلْنَا هُو فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن نازل کیا اور نُح سے بھی یہی کہہ رہا ہے بزرگ جو بیٹھے وہ مجھے دعا دیتے رہے بزرگ اندر بینا پڑی گا لے انہوں دی دعا میرے نازل شامل بچوں کو چپنی کرنے دوں گا جوانی سے فیدہ لینا چاہیے چند دن کی جوانی علی علی کر لو پھر یہ پھپڑے پھوپڑے ساتھ نہیں دے گے پھر چپ کر کے بیٹھے رہنا آجو 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 سبحان اللہ نو سے کہہ رہا ہے بنا کشتی ہماری آنکھیں او میرے عربہ بجلتا ہے منگ کونے تو تہلال جلتا ہے منگ مولائی تمرائی انادار سناگو جے چار ہوا ناثر تو بنتا ہے منگ جو بھی منگ ہے میرے نالے کی خلا دے گا پہندری نالے پہندری سبحانکھنے رہا یا علی ہاں بیٹھا نوید زمیری یہ باڑا اچھا شہر ہے بھائی جان بھی ساتھ بیٹھے ہیں بڑے اچھی لوگ کمال کے لوگ یہ جوان بچے بزرگان سب کو دعائیں دے رہے ہیں ابھی ایک لفظ میں روک کے کھڑا ہوں آیو نینا ہماری آنکھیں اپنی مرضی سے شیعہ اپنے عالم سے پوچھنا اہل سنت برادران اپنے علماء سے پوچھنا کہ جعفر نے یہ کہا ہے کیا ٹھیک ہے اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ مجھے فون کریں میں جناب جو سلا دیں گے میں قبول کروں گا یہ جو آئین ہے نا آئین ہے نا ہماری آنکھیں یہ عربی میں جمع کسی گئے لیکن عربی میں جمع کی تین چار قسمیں ہوتی ہیں یہ جمع کلت ہے جمع کسرت نہیں ہے اور جمع کلت دس سے زیادہ نہیں ہوتی گیارہ نہیں ہوتی وہ دس پہ ختم ہو جاتی ہے یعنی اللہ نو سے کہہ رہے بنا کشتی ہماری دس آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں چپ 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 پورا جملہ سن لو پھر پرواز کرتے ہیں ہماری دس آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں ان کو بھی میں سمجھاؤں بندے پانچ ہوں تو آنکھیں دس ہوتی ہیں جیو وہ ہاتھ مہتاج نہ کرے حسین کی ماں جو ہاتھ سیدہ شہدہ کی مجلس میں پھیلا ہوا ہے حیدر 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 بلا بلا زغیلہ لکل اندر با 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 جو خوش بیٹھے ہو ایک دفعہ مسکراؤ جو مسکراؤ سکت تو ایک دفعہ ضرور مسکراؤ تاکہ دل لگا رہے نا ہاں بس کیا کریں ہم ہاں سلام ہے سر عقیدے کو اس لہو کو سلام جو آپ کی رگو میں گردش کر رہا ہے اس پاک ماں کو سلام جس کی جھولی میں آپ نے کروٹیں بدلیں اس باپ کو سلام جس نے انگلی پکڑ کر علم کے قریب لے جانا سکھایا ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر پھر اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر پھر اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن تیری قسموں کے لئے اللہ نے نہیں بھیجا قرآن آل محمد بتاتا ہے قرآن کامی دو کرتا ہے یا آل محمد پہ درود بھیجتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کرتا ہے محمد اہل بیت محمد یا لی یا لی یا لی مدد چلے آگے اچھلو آپ کی جذبہ مودد کو دیکھ کر ایک آیت پڑھتا ہوں اگرچہ میرے موضوع سے منطبق نہیں لیکن آیت پہلے آیت سناتا ہوں پھر ایک آپ کو فارسی کا شیر سناتا ہوں فارسی کا تو اس نے شیر نہیں لکھا مولا کے ممبر کی قسم میں قسم جتنی کا ہو میرے مطابق باتا نہیں آپ کو شیدہ چاہنا لگے میرے مطابق اس نے عرش اٹھا کر ولا کا ولایت علی کا عرش مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے پہلے آیت سن لو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کے کیا کہیں گے یا لیتنی کن تو تراب کاش میں ترابی ہوتا تگ issa ترابی تراب ہوتا تراب ہوتا مٹی ہوتا خاک ہوتا جو بھی ترجمہ جناب کو پسند م quotes میرے وارے میں کاش میں تراب ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں خاک ہوتا جو بھی ترجمہ آپ کو Pسند میرے وارے میں ہے اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے آپ کے اور میرے مرشد علی کی مدھت میں ایک شیر لکھا ہے وہ کہتا ہے تا شد ارز نجف آرام گاہ بو تراب عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کن تو تراب وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا آپ کو واہ واہ سبحان اللہ جو ہاتھ اٹھا سکتو ایک دفعہ غازی کے باپا کو سلام کریں جناب ہاتھ اچھے ہے لری جہنڈی چھتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے لری کھڑے بیٹھے ہر حلالی کو سلام حدشہ کے حیدن آپ کو آپ کو سب کو کھڑے بیٹھے پچھلے بہر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے سب کو سلام کر رہوں دعائیں دے رہوں کابر تک یاد رکھوں گا آپ کو اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن علی کی کچہری میں گواہی دوں گا شاہ علیہ کے سامنے کے مولا انہوں نے وصول فرمایا تھا اور آپ بھی گواہی دینا کہ اس نے ہمیں سنایا تھا ہاں چونکہ آپ کی گواہی لیے میرے لیے علی خوش ہو جائیں گے مولا ہاں 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 جب سے علی نے سونا شروع کی آئے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے ہائے میں مٹی ہوا علی مجھ پہ کروٹیں بدلتا ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر پھر دو ہاتھوں کا ذکر آنکھوں کا ذکر گل مکیے ورنہ آیتوں کا ایک کافلہ ہے جو ثابت کر رہا ہے یہ آیتیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے منڈی والے عالم مان لیں یہ علم منوانے کی جگہ ہی نہیں نوکری کی جگہ ہے بڑی جگہ ہیں علم منوانے کی کہیں بندہ منوا سکتا ہے یہاں تو خدمت نوکری کرنی ہے یہ اس کا جسم ثابت ہو رہا ہے جو جسم رکھتا نہیں میں ہوتا تو اس پر زیادہ دار دیتا اگر میں سن رہا ہوتا اس کا جسم مانے تو مشرک بنتے ہیں قرآن کی نہ مانے تو کافر بنتے ہیں شرک اور کفر کے درمیان فس گیا ہے جعفر جب تک علی ہاتھ نہ پکڑے کون نکلے یہاں سے چلو آگے چلو مدینہ کا شہر محلہ بنوحاشم بنوحاشم کے محلے کا دروازہ دروازے پر کھڑے ہیں کچھ سوالی سوالی ارشی ہیں زمین کے نہیں ملکوتی ہیں بشر نہیں فرشتے ہیں بندے نہیں اور علی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہے کیا رہے ہیں قرآن میں آجاتا ہے فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَتْوَا مَا لَا حُبِهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اوہ یار کیا بات ہے یار اوہ یار جذبہ مبدد کو سلام ہے خدا کی قسم ہے فرشتے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم اسیر ہیں ہمیں روٹی دو روٹی ماغرت تو ہم کا لفظ ہے یار میں نے کہا پرورتگار یہ جو علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے روٹی ماغ رہا ہے فرشتہ ہے اللہ کہتے ہیں فرشتہ ہے میں نے کہا جیسے بھوک نہیں لگتی اچھا اپنی مرضی نہ دا دھو تو اٹھ کے میری مرضی پہ دھو تو بھرو جاگنا سرکار میں نے کہا مالک اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی فرشتے کو کہاں بھوک لگتی ہے تو میں نے کہا مالک جب بھوک ہی نہیں لگتی روٹی کیوں ماغ رہا ہے حلی کے دروازے پر اب جو یہاں پہنچے گا اسے میں داد دوں گا جو بعد میں پہنچے گا پھر وہ مجھے دے گا اللہ کہتے ہیں جو روٹی ماغ رہا ہے اس کا نام آتا ہے میں نے کہا جی میقائیل جیسے میقائیل کا نہیں پتا چھٹی کرے اللہ کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے میقائیل کا میں نے کہا جی یہ تیرے حکم سے پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہے اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ذرا مدینے میں جا کے منظر دو دے جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ پہلے علیہ سے مانگتا ہے جیو اب پتا چلا ہے کہ پھر خرید آئے تم نے اب جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مرضی کی بات ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو میربانی کرو کیسے لوگوں سے یا علی فرشتہ علی سے روٹی مانگ رہے ہیں جی ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے ایک روٹی سیدہ عالمین کے سامنے ایک روٹی ہے سرکار مجتبہ کے سامنے ایک روٹی ہے نواب کربلا کے سامنے تیم روزے رکھے تھے منت کے آل محمد نے اور جب بھی افتاری کا وقت ہوتا سوال ہی آ جاتا ایک گلچ ہی نہیں لگی تو روزہ نہ رکھے تھے کی مطلب ہے تو علی دشی یہی ہے واہ واہ اس دن نماز روزہ خوش ہو جاتا ہے جس دن تم جوان ماتمی ازادار علی والے نماز پڑھتے ہو نا نماز پرواز کرتی ہے اور اللہ کی عبادتیں نماز سے پوچھتے ہیں آج کیوں خوش ہے کہتی مجھے ایک علی والے نے آج پڑھا ہے اب ہاتھ تھوڑے اٹھیں بے نماز بندہ ہوتا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہے علی ہے دریہ آج اچھے لگے ماتمی جنہوں نے نماز کا پیغام بھی بصول کیا ایک روٹی علی کے سامنے ایک روٹی سیدہ کے سامنے غسن مولا ایک حسین مولا یہ چار روٹیاں ہی پڑھ لینا تو چار گھنٹے چاہیے میرے تیرے گھر کی روٹی نہیں پتہ نہیں کتنی لذت ہے علی کے گھر کے کھانوں میں جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگنے آ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تھکو نہیں میرے پانی کرو جار ہے دریہ ابھی علی نے لکمہ توڑا نہیں میں نے ہمیشہ آسمان والوں کو زمین والوں سے مانگتے دیکھا ہے کدھر گئے وہ لوگ جبھی داد دے رہے تھے کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں کبھی جھولے جھولانے آ جاتے ہیں کبھی چکی چلانے آ جاتے ہیں کبھی درزی بن کے آ جاتے ہیں اور کبھی بھی زمین والوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی زمین کا سردار جبریل سے کہہ رہا ہو کہ جبریل جب کل جنت سے آنا تو جنت کا سیب لیتے آنا جنت کے انگور لیتے آنا جنت کا کھانا لیتے آنا یہ نہیں سنا میں قرآن لیا تو میں سر پہ رکھوں ویسے شبیہ قابر حسین پر میرا ہاتھ ہے اندھا ہو جائے جعفر ابھی اگر میں جھوٹ بولوں میں اتنی بڑی بدعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تم میں سے جو نہ بولا اس کی شکیت بھی ابھی میں علی مولا سے لگا سکتا ہوں زمین والوں سے آسمان والے مانگتے رہے کبھی زمین والوں نے ان سے نہیں مانگا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھائے جب بھی جبریل جنت چھوڑ کے جنت چھوڑ کے زمین کی طرف آتا ہے تو ہوران جنت جبریل کی اباکتامن پکڑ کے کہتے ہیں جبریل بھائی زمین پہ جا رہے ہو واپسی پہ کربلا سے خواہ کے شباہ لیتے ہیں کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں انہیں ہاتھوں کی کیا بات ہے جو زبانیں بول پڑی ہیں انہیں زبانوں کی لالا جی کیا بات ہے تھگ گئے وہاں تجھے چھو ہے لری پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی بھی جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں پھر داد نہیں دی سال ہو جنت میں نہ موت ہے جنت میں نہ بیماری ہے جنت میں نہ کوئی ضعیفی ہے جنت میں بد صورتی نہیں بقا ہی بقا ہے شباب ہی شباب ہے آپ جنت کا ذکر قرآن میں میں نے پڑھا ہے تو میرا امرنے کو دل کر گیا جلدی جلدی جائیں ہم نہیں نہیں تو جانا ہے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ بڑے بڑی دعا مل گئے ہیں ابھی علی نے ابھی علی نے لکمہ توڑا نہیں بہر سے آواز دے میں یتیم ہوں مجھے روٹی دو حضرت امری المومنی نے جناب فرزہ کو آواز دی فرزہ بین جی بادشاہ یہ میری روٹی سوالی کو دیکھے ہو جو ماغ رہا ہے وہ فرشتہ ہے جو اندر سے روٹی بھیج رہا ہے علی کو بھی پتا ہے وہ فرشتہ ہے تو جو علی فرشتے تک روٹی اپنی کنیز کے ذریعے بھیج دے کیا سننے آئے ہو اللہ جانے وہ علی کیا ہے بلا تشبیح آگے جی گھڑی نہ دیکھو تمہارے موں تو دیکھوں چیروں پہ جو تھکا بٹا آگئی یوں بلا تشبیح جناب فرزہ نے روٹی اٹھایا امیر المومنین کی چلی دروازے کی طرف اس جملے کی قیمت دے دو تو بنتن خام ملازم نہیں تو پھر جس کو پسند کر دیو سنی رکھو نہ مجھ سے سفر ہو نہ جناب کو تنگ کروں میں قیمت بڑی ہے روٹی علی کی لے کے چلی کہ پیچھے سے سیدہ مخدومہ بولی فرزہ بین جی مخدومہ فرزہ علی بڑا کریم سہی یہ اللہ کے حکم سے اپنی انگلی کو حرکت دے تو پوری کائنات تک رزق پہنچ جاتا ہے لیکن فرزہ یہ تو تو روز دیکھتی ہے جب یہ کائنات کو بانٹ کے آتا ہے اپنی روٹی بھی مجھ سے مانگتا ہے اب آپ کا مجمع تھا کہ آپ تو چھٹی ہے نا اب گھڑی نہ دیکھ میرے لمحے گن یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے روٹیاں ہو گئی دو دو روٹیاں لے کر جناب فرزہ دروازے کی طرف چلی پیچھے سے حسن مولا بولے اممہ یہ میرا بابا اور میری ماں دونوں بڑے کریم ہیں لیکن اممہ دسترخان میرا ہے یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے روٹیاں ہو گئی تین بند کر جار وہ بھی چلا رہا ہے سارا جان چلا رہا ہے روٹیاں ہو گئی تین تین روٹیاں لے کر حسن جناب فرزہ دروازے کی طرف چلی پیچھے سے سخی حسن بولے یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکتا خالق سمجھنا ہے حسن کہتا ہے اممہ جی حسن اممہ یہ تینوں بڑے کریم سہی لیکن تو تو جانتی ہے میرا اور میرے اللہ کا ایک ہی مزاج ہے وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں میں بھی کھلاتا ہوں یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے روٹیاں ہو گئی چار کتنی کتنی درواز ہو چار میربانی ملی چار ہیں پہنچی پانچ ہیں پانچ میں روٹی جناب فرزہ کی ہے اس نے کہا جب سردار دے رہے ہیں میں کیوں رکھوں تو پھر یہ فرشتوں سے پوچھ وہ کہہ دیتے فرزہ سے کہ ہم علی آل محمد کی روٹیاں لینے آئے ہیں تو اپنی نکال پیچھے سے بھائی بول پڑا ہے میربانی سار بہت شکریہ یہ لفظ کی کئی قیمت نہیں ملی جو آپ نے اکیلے نے مجھے دیئے اپنی روٹی نکال ہم کنیز کی روٹی لینے نہیں ہیں میں بھی یوں کر کے دیکھوں بھی کتنا سواب ہے میں سواب سے کیوں رہ جاؤں یار نخرے سے کیا ہوتا ہے مجلس میں اچھا نہیں لگتا وہ بندہ مجھے جو مجلس میں نخرا کرتا نخرا اپنے ٹیرے پہ کوٹھی پہ پنگلے پہ چگیر پہ اچھا لگتا ہے یہ حسین کا گھر ہے یہ کسی کے اببہ کا نہیں یہاں جوتیاں اتار کے ہم آئے ہیں جوتیاں اتار کے آنا دلیل ہے کہ ہم مالک نہیں سواباناللہ جلدی 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 بیٹا جلدی بیٹا جلدی بیٹا ہے دریہ پہلے دن پانچ روٹیاں دوسرے دن پھر پانچ روٹیاں تیسرے دن پھر پانچ روٹیاں روٹیاں گئی ہیں پندرہ آجتیں ہی ہیں تیس ایک روٹی کے بدلے میں دو آجتیں ٹھیک ہو گیا اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر اللہ کے پھر دو ہاتھوں کا ذکر اللہ کی آنکھوں کا ذکر اب آیت سننا تیسرے دن جناب فضا نے فرشتے کو روٹیاں دی اس نے روٹیاں لی جو فرشتے بولا وہ بھی آیت ہے جو جناب فضا نے کلام کیا وہ بھی آیت ہے اللہ کو فضا کا جملہ اتنا پسند آیا کہ آیت بنا کے قرآن میں بھیج دیا فرشتہ بی بی سے کہتے قد شکر تولاکم بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں روٹیاں دی جب اس نے کہا نا شکریہ یوں جناب فضا علی کی کنید فرشتے کو دیکھ کر کہتے بھائی روٹیاں لے لیے جی اب آپ تشریف لے کے جائے چونکہ ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی بی بی کہتی ہم نے یہ روٹیاں جزا اور شکریہ کے لیے نہیں دی وجہ اللہ کے صدقے میں دے دی آپ کو وہاں ہے جو مسلسل ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ کو وہاں ہے جو زمین چھوڑ چھوڑ کے علی کو سلام کر رہے ہو پہر والے اندر والے سارے ملکے ہیں اللہ کے ہاتھ اللہ کے آنکھیں اللہ کا پہلو اللہ کا چہرہ کدھر ہے کوئی بیٹھے ہوئے بھائی جان تھک کے تیرا مالا جاؤ بابا 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 جیو جوڑی دیکھ پہلے اندری مدان نہیں تھے جو جوڑ کے بات کرے گا اگر لائیو ہم پڑھیں گے تو ذمہ داری ہماری ہے تو ان کی بھی اپنی ہے میں ٹھیکے دار نہیں کسی کا میں اپنے کہے کہاں میں نہیں بچے کو کیا خبر اٹھ کے کیا کہنا ہے باقی جذبہ موددت ہر کسی میں سلامت رہے بیٹھک میں ڈرینگ روم میں گلی میں پھر میک پر بات کرنے کی انداز بدلتے جاتے ہیں جس کو پتا ہے کہ بیٹھک میں کیا گفتگو کرنی ہے وہ کامیاب رہتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میک پر مو رکھ کے کیا بولنا ہے وہ بھی کامیاب رہتا ہے کیونکہ میک پر بولنا ہے تو پھر بڑی زمداری ہوتی ہے ٹھیک ہے فضا کہتی ہے ہم نے یہ روٹی ہیں تو جب واجہ اللہ کے صدقے میں دیئے ہیں اللہ کا چہرہ وہ میرے بزرگ بول پڑھے اللہ کی آنکھیں اللہ کے ہاتھ مالک یہ ہو کیا رائے جو چیز تو رکھتا ہی نہیں اس کا ذکر کیوں کرتا ہے ہاتھ تیرے نہیں آجت کیوں ہے چہرہ تیرہ نہیں تذکرہ کیوں ہے آنکھیں تیری نہیں بیان کیوں ہے اگر رکھ لامیانا تو تھکے نہ تھرش ہو کے سنے لگ گئے ہو دیوتے پتہ نہیں کیوں انہوں بھی سنانے ہیں پر پرکرہ جوڑا یہاں نہیں آسکتا وہ مرے یہ پاگل ہیں جو اپنا سفر کر کے یہاں ہیں وہ گھر بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہمیں بھی سن رہے ہیں یہ لائیو شاید والا چکر اگر کوئی نراز بھی ہوتا ہے تو ہو جائے میرے طرف سے نہیں چلانا ہم ٹھیکے دار نہیں پوری دنیا کے جس علاقے نے بلایا ہے بس وہی سنے تو بھی بند کر وغیرہ کند نہ لگیں جاگنا سرکار سمٹ گیا ہمیں آپ کے صادق مولا فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں جسم کا ذکر کیا ہے وہ مراد ہم ہیں اللہ کا چہرہ ہم ہیں اللہ کے ہاتھ ہم ہیں اللہ کے آنکھیں ہم ہیں اللہ کا پہلو ہم ہیں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ان ہاتھوں کا میں مکروض ہو گیا ہوں ٹھیک ہوگیا جی یہ سارے کے سارے وجہ اللہ ہیں چودہ کے چودہ ہی این اللہ ہیں اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ انہی کے ذریعے سے کائنات چلوا رہا ہے وہ تو بے بدم ذات ہے وہ تو بے جسم ذات ہے وہ تو کسی کی سوچ میں تک نہیں آسکتا جو سوچ میں آئے وہ تصور میں آتا ہے جو تصور میں آجائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہمیں آل محمد نے بتایا آئے کہ اللہ ہے ہمیں علی کے سجدے نے بتایا ہے کہ وہ ہے اللہ کی ہونے پہ دلیل صرف سجدہ امیر المومنین ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے اسے کم از کم اللہ ہی ہونا چاہیے با 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 اب تو ہم کہہ رہے ہیں علی سجدہ کرتا ہے اللہ تو نہ ہوا نہ علی اس کا بندہ ہے بلکہ اللہ کے بندے کا بندہ ہے مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے اور علی فرماتے آنا عبدو من عبید محمد کہ میں محمد کا عبد ہوں محمد اللہ کا عبد علی محمد کا عبد یعنی اللہ کے عبد کا عبد تیسرے نمبر پہ کھڑائے اس لیے ہم علی سے شروع کرتے ہیں فضیلت پڑھنا کہ پہلے محمد کے عبد کو سمجھو پھر اللہ کے عبد تک آئیں گے پھر اللہ تک جائیں گے ابھی تو وہاں سے ہمیں آگے نہیں آنے دیا تم نے اور یہاں بھی ایک اٹھا چھاپ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ علی غلامان محمد میں سے چھوٹا سا غلام ہے چھوٹا غلام علی ہے تو بڑا کہوں نے یا عبد کا معنی غلام نہیں ہے یا عبد کا معنی عبد ہے جس طرح مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں ویسے علی محمد کا عبد ہے جب ہم قلمہ شہدت پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں شادو انہ محمدن عبدو ہوا رسولو پہلے سرکار کی عبدیت کی گوئی دیتے ہیں پھر رسالت کی تو جیسے مصطفیٰ اللہ کے عبد ویسے علی محمد کا عبد ہے اگر علی غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیا کرتا اور وہ بیٹی بھی پتول جیسی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ترمیان میں بیٹھ کر عبد محمد ہے علی غلام سے اگلی ٹگری ہے عبد بس اسی علی کی ولایت پہ قائم رہنا کیونکہ اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے جس کے قدسے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جتنا حکم تھا اسی میں ہی سمیٹ لیا ہے میرے پاس وقت سارا دن آپ کو چھوڑ کے کون جائے اتنے اچھے سامین کو اتنے اچھے علی کے نوکروں کو لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں دن ایامی آزاہ ہیں کہیں نہ کہیں تو آخر پہنچی جائیں گے چلو وہ بھی انتظار میں ہوں گے خوش ہو جائیں گے آپ کو دعا دیں گے مومنین کہ انہوں نے بھیج دیا چلو ہمارے پاس بھی ایک مداخان پہنچ گیا غریب میں ایک جملہ اپنی زبان پڑھنے جی غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا بندہ وی سال تو بعد اس غریب انہوں پچھے تیری بیٹی دی کبر کے تھے اللہ اکبر وہ ہاتھ پکڑ کے نا بیٹی دی کبر بابا جی لے جاندہ کیا بات ہے جو بچے بھی ہائے کرنے لگ گئے ہیں آن دے اے میں دفنے ہی اپنی غریب دی ہائے تو وہ جڑی نکل گئے یہ تھوڑی جی ہور کارلویں غریب بندہ بھی ویس سال بعد بیٹی دی کبر تے لے جاندہ ہے منڈی دی زمین تے بھائے کے آل محمد دے درد تے روانا لے شیعہ سننی دوستو اللہ تو آنو کدی مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی چالی چم کے پچھی سہی سوڑا پی عوصد ہے دھی دی کبر کے آج ابھی مدینے جو پچھڑا پہندہ ہے کتھ دفعنے حسن دی غریب ما جڑا ہاتھ سیرتے پہ مار دا انہا ہتھانو بی بی زینب آلیہ دی خیرات آئی جڑا ہاتھ نہیں مار سگیا بی بی انہوں توفیق دے وے ایک بار ساری سینے دی ہاتھ مار لوے فضائل اوٹھٹ کے سنتے ہو مسائب میں اچھی ہے کیتا کرو فضائل پہ جب بولتے ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں اگر مسائب پہ ہے کرو تو پھر علی کی زخمی بیٹی دعا دے دی ہے جڑی شام ہے چھو ہے یہ جعفر نے سننن نہیں ہے اتواری ہے سننن ہے یہ اتنی ہے کر لے بھی آجے سیکھنا ہزاروں دیتا دا دے چھو کہ بی بی تیری ہے تی میری ہے دی گواہ بن جائے اگلے جملے تھے یا میں مرا یا تو ہے کریں جدر محمد رو کے چپ کر دیں ہمیں جملہ اپنی زبانے تاہر پہ پڑھ دیں جملہ اردوج میرے تو بڑھے ہی نہیں جدر مصطفیٰ دھی دی قبر غربت رو کے چپ کر دیں پھر تیرا مرشد علی ہاتھ بن کیا دیں اللہ دے نبی میں تو آٹے تو ہی بڑھے غریب ہاں 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 میں تو آٹی ہے تو پتر وار دیں جڑے کھلیاں باہمہ کر کے آلِ محمد غربت ہائے ماتمی کر دیں رسول آدھے نے یا علی کائنات دا امیریں تے میرے تو بڑھا غریب گنجے علی ہاتھ بن کیا دیں اللہ دا نبی تو آٹی بیٹی دی قبردہ نشان لبی یا نا لبی دفنتے وطنتے ہوئیے نا علی آدھے میں ہو غریبا جہ جہترائے دھیاں ہیں دن نے رول رول کے مر گیاں کسے نو شام کھا گئی جڑے جوانوں ایک باری سیرتیات مار لو ایک باری مہربانی کرو جڑے جوان اکبردے نو کر بیٹھے ہائے حسین ہائے شام سبحان اللہ سبحان اللہ بہجان سبحان اللہ میرا پتر تھکڑا نہیں زیادہ نہیں پڑھنا میں مولا تو آٹی عزت ہے اضافہ کرے تسی مولا دے شاعر ہو اور مولا امام جعفر صادق دا فرمان ہے کہ ہماری مدہت لکھنے والا شاعر اللہ کے خزانے کی چابی ہوتا ہے اللہ کا خزانہ تمہارے پاس ہے یہ دیکھو کیسا رنگ لگا ہوا ہے جب تک وہ راضی نہ نہ ہو پردے والی بی بی ہائے نکلتی نہیں مجلس میں تو آٹی ہائے کرنا دلیل ہے تو آٹے تو راضی ہے جناب زائے نہ بھیا لیا بی بی ہڑن میں دعا پہ مگدہ یا میں نو موت دیمی یا انہ سارے نو حیدی خیرات دیمی میں اپنی جوانی تیری حید تیلا دیتی ہے یا میں مرسا یا تُو ہائے کر سے جدر ایلی روکی چپ کر دے نا پھر کربل آلا تیرا غریب مرشد حسین ہاتھ بن کے آدھے نانہ تے بھاپا میں تو آٹے تو ہی بڑا غریب آم حسین کی جو غریب ہے آن دے جدر تو آٹیاں دھیاں دفن ہوئے ہیں انہاں دے ہاتھ آز آدھ ہیں ایک میری چار سال دی سکینہ جہنو سجاد رسیاں دینا بس کر دے بس کر دے غازی ادنائی بس کر دے ہاتھ نہ بنو میں گناہ گار ہو جاؤں ہاتھ نہ بنو حکم دیو میں پڑ دینا حکم دیو ہاتھ نہ بنو انہاں روکیا جائے نا ایک میں بھی منت کر دا تو انہوں میں گزارش کی تھی ہاتھ نہ بنو حکم کرو لیکن میں گزارش کر دا جہنے جوان ادھر ادھر کھڑے بیٹھے ہو سیر تھی ہاتھ مارنے سینے تھی نہیں چونکہ اللہ مصدر الدین کی زبینی آدھے جدن زاکر حسین دی غربت پڑے تو سینے دا ماتم کرو جدن زاکر آل محمد دے گھر دی پردادار دی غربت پڑے پھر سیر دا ماتم کرو پوچھا گیا کی بلا وجہ ہونا کیا جتنا شام غریبانو کھوڑیاں دے نال حسین دا سینہ زخمیہ اتنا بہتر بازاران دے پتھرا نال علی دی دی دا سر زخمیہ پکڑ لے یار پکڑ لے اس کو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان راضی ہے تو اٹھے ہوتے بی بی زینبی آلیا بانی آنتے ازاداروں میں تو انہوں مبارک نہیں دینا پر راضی ہے تو اٹھے تے علی دی دی جب تک سین راضی نہ ہوئے اتنی حالت بڑھن دی نہیں میں تو آکے بس کر دیو چلو عید ہوندی ہے نا عید بھرا جان دیو بہنہ نو ملن گیا کر بہن دا کوئی نہیں ہوندہ مربیان دی مالے کی ہوئے نا تسارا دن عید آلے دن دروازی الوین دی رہن دی ہے میرے پیکے گھروں کوئی آئے گا اور کائنات جڑے رہے نی پہ کر دے میرا پتر کائنات ہے جو وہ ہے جو رشتہ بھین دائے جڑی اپنا حق بھراہ نو ماف کر دیں دی ہے پرنا حق کوئی ماف نہیں کر دا بھراہ بھراہ نو حق ماف نہیں کر دا بھین کر دیں دی ہے میرا پتر ہو میرا چندہ کے دسوڑا بچے عید آلے دن بھراہ جان دے نا بھینہ نو عید دے ون اگر انہ بھینہ میرے نو پتہ ہے اگر بھراہ ہوئے نا امیر پتہ ہے امیر بھراہ دی بھین بھراہ نو کیا دی ہے بھین جان میں نو سارے اندھے سامنے عید دیو انہ نو پتہ لگے میرا بھراہ کتنا امیرے ام آتمی اللہ نہ کرے بھراہ ہوئے غریب او بھینڈ نو عید دے ون دا ہی رادہ کرے نا بھراہ دا ہاتھ پکڑ کے آن دیے میں نو سارے اندھے سامنے عید نہ دے بھی پتہ نہیں در پتھر دے بندے بیٹھے ہو جڑے ہیں نی پہ کر دے نالے بھراہ نو آن دیے تو میں نو عیدہ نہ دیدیا کر تو میرا غریب بھرا ہے میں ہر مجلس سے تیرے واسطے نماز دعا کر دیا جڑن تے نو مولا دے وے تو میں نو عیدہ براتا چادرہ لباس زیور لے دے بھی کینو سننا ماں سننا تا تو سہیے جیڑی بھینڈ غریب بھرا تو عید نہیں نہ لے دی جڑن اسے پھینڈ دے شیرتی آوے نہ موت اسے غریب نو آ دیے کچھ کا راج کفن خود پاوا برنہ لوگ آکسین غریب تھی بھینڈ ہے کسے اور کفن پاوا ہے دیکھواری سہرتی ہاتھ ماروں میں جملہ پورا کہنا جڑنے جوانو جیڈہ وڈہ غریب ہا تیرا مرشد حسین زینب آلیہ نے بھرانو کفن ماف نہیں کیتا پھٹی آبادہ کفن سجاد بھپینو پاوایئی جیڈہ وڈہ غریب ہا مشہد اللہ رضا مولا کوم مالی بیبی نے رضا نو کفن ماف نہیں کیتا تک کی مولا نے مدینے جو موجزے نہ لا کی بھپینو کفن پاوایئے اللہ جانے جیڈہ غریب ہا سجاد جو چار سال دی سکینہ سجاد نو آ دی رہیے تُو میں نو کفن نہ پوا او سجاد تُو میرا غریب پھرائے او سجاد تشمن دشارے جو چینہ